نمازکار دوستو سٹاک مارکٹ کے فری ٹریننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کو ٹیکنیکل انیلسیس کورس کی ٹریننگ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک بلکل فری میں دی جا رہی ہے دوستو اس اپیسوڈ میں ہم کینڈرسٹک پیٹن بولش حرامی کو ٹرین کرنے کا صحیح میتھڈ سیکھیں گے کسی بھی پیٹن کو ٹرین کرنے یا ریکیگنائز کرنے کے لیے کینڈرسٹک کے ڈیفرنٹ ٹائپس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے بولش حرامی پیٹن کو ٹرین کرنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ بولش حرامی پیٹن کے فارمیشن میں جن کینڈرسٹک کا یوز ہوتا ہے ان کو کیسی ریکیگنائز کیا جاتا ہے دوستو بیریش ماربوزو اور ڈوڈی سٹار کینڈرسٹک مل کر بولش حرامی پیٹن کا فارمیشن کرتی ہیں سب سے پہلے بیریش ماربوزو کینڈرسٹک کو سمجھیں گے دوستو بیریش ماربوزو کینڈرسٹک ایکسیسیو سیلنگ کو پریزنٹ کرتی ہیں یعنی بیریش ماربوزو کینڈرسٹک کا فارمیشن بہت زیادہ سیلنگ کے کارن ہوتا ہے بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں یا پھر بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں دوسر بیریش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں گیا اور ایک ڈوجی سٹار کینڈسٹک کا فارمیشن ہوا دوستو ڈوجی سٹار ٹرینڈ ریویرسل کا فرس سگنل ہوتا ہے ڈوجی سٹار ہمیں alert کر دیتا ہے کہ اب ٹرینڈ ریویرس ہو سکتا ہے دوستو یہ تھا brief introduction about bearish ماربوزو کینڈسٹک اینڈ ڈوجی سٹار اب ہم بولیش حرامی پیٹن کو study کریں گے اور بولیش حرامی پیٹن کو trade کرنے کے صحیح میتھڈ سیکھیں گے دوستو بولیش حرامی بولیش ٹرینڈ ریویرسل پیٹن ہے بولیش حرامی پیٹن بیریش ٹرینڈ کو بولیش ٹرینڈ میں convert کر دیتا ہے بولیش حرامی پیٹن ایک منٹ سے ایک منت تک سبھی ٹائم فریم میں applicable ہوتا ہے بولیش حرامی پیٹن کو trade کرنے کے لئے کچھ رولز ہیں جن کو follow کرنا بہت ضروری ہے نمبر ون بولیش حرامی پیٹن تب ہی valid مانا جائے گا یادی بولیش حرامی پیٹن کے formation سے پہلے ایک downtrend ہوگا نمبر 2 بولیش حرامی پیٹن کو trade تب کریں گے جب بولیش حرامی پیٹن formation کے completion کے بعد نیکس candlestick بولیش ہوگی یادی بیریش candlestick ہے تو ہم بولیش حرامی پیٹن کو trade نہیں کریں گے نمبر 3 بولیش حرامی پیٹن کا lowest level stop loss ایریا ہوگا نمبر 4 بولیش حرامی پیٹن کو without stop loss trade نہیں کریں گے سبوز x y g stock ایک strong uptrend میں تھا لیکن اس میں ایک deep correction آیا اور stock کا short term trend negative ہو گیا اور excessive selling ہونے کے قارن ایک بیریش ماروزہ candlestick form ہو گئی and next day doji strike candlestick کا formation ہوا and bullish حرامی پیٹن formation complete ہو گیا and very next day bullish حرامی پیٹن نے breakout دیا and bullish candlestick کا formation start ہو گیا یہی entry point ہے آپ کو trade initiate کرنا ہے and bullish حرامی پیٹن کے lowest level کا stop loss لگانا ہے and trade کو تب تک ride کرنا ہے جب تک bearish reversal signal نہ مل جائے دوسرے bullish حرامی پیٹن کو trade کرنے کی knowledge کے ساتھ ساتھ bullish حرامی پیٹن کو cup trade نہیں کرنا اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے سپوز bullish حرامی پیٹن کا formation complete ہونے کے بعد breakout نہیں ہوا next day bearish candlestick form ہو گئی تو آپ trade نہیں کریں گے لیکن آپ stock of watchlist میں رکھ کر breakout کا wait کر سکتے ہیں لیکن یہ price bullish حرامی پیٹن کا low break کر کے lowest point سے بھی نیچے close دے دیتا ہے تو آپ stock of watchlist سے remove کر سکتے ہیں کیونکہ bullish حرامی پیٹن fail ہو چکا ہے اب bullish حرامی پیٹن valid نہیں ہے لیکن جب تک bullish حرامی پیٹن اپنے low کو break نہیں کرتا تب تک bullish حرامی پیٹن valid ہے آپ breakout کا wait کر سکتے ہیں دوسرے bullish حرامی پیٹن کے کچھ secrets ہیں جن کی جانکاری بہت ضروری ہے bullish حرامی پیٹن میں doge star candlesticks ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یادی bullish حرامی پیٹن میں doge star candlesticks دو تین یا چار ہیں تب بھی bullish حرامی پیٹن valid ہے bullish حرامی پیٹن میں doge star candlestick کی wick کا size bearish marwojo candlestick کے size سے بڑا بھی ہو سکتا ہے یادی bullish حرامی پیٹن میں doge star candlestick کی wick کا size bearish marwojo candlestick کے size سے بڑا ہے still bullish حرامی پیٹن valid ہے بولیش حرامی پیٹن میں دوژی سٹر کینستک Avecم solutions بولیش حرامی پیٹن میں بدوژیسٹر کینستک کے اپر یا لووڑ ٹائٹ پر بھی ہو سکتی ہے یادی بولیش حرامی پیٹن میں ڈوڈی سٹر کینسٹک کا فارمیشن بیریش مار بجو کینسٹک کے اپر یا لوگر سائیڈ پر ہے سٹیل بولیش حرامی پیٹن ویلیڈ ہے دوستہ بریال چارٹ پر آپ کو بولیش حرامی پیٹن کے کچھ اگزیمپلز دیر جائیں گے تاکہ آپ ایمیجنری چارٹ کو ریال چارٹ کے ساتھ کمپیر کر سکیں دوستہ اس چارٹ میں ایک پروپر ڈاؤنٹن کے بعد بیریش مار بجو کینسٹک کا فارمیشن ہوا نیکس کینسٹک دوڈی سٹار فارم ہوئی اور بولیش حرامی پیٹن کا فارمیشن کمپلیٹ ہو گیا اور نیکس کینسٹک پر بیک آؤٹ اور بولیش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارٹ میں ایک پروپر ڈاؤنٹن کے بعد بیریش مار بجو کینسٹک فارم ہوئی نیکس کینسٹک دوڈی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بولیش حرامی پیٹن میں دوڈی سٹر کینسٹک بیریش ماربوزو کینسٹک کے اپر یا لور سائٹ پر بھی ہو سکتی ہے سٹیل بولیش حرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینسٹک پر بریک آؤٹ اور بولیش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارٹ میں ایک پروپر ڈاؤنٹرن کے بعد بیریش ماربوزو کینسٹک فارم ہوئی نیکس کینسٹک دوڈی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے بولیش حرامی پیٹن میں دوڈی سٹر کینسٹک کی وکہ سائز بیریش ماربوزو کینسٹک کے سائز سے بڑا بھی ہو سکتا ہے سٹیل بولیش حرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینسٹک پر بریک آؤٹ اور بولیش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارٹ میں ایک پروپر ڈاؤنٹرن کے بعد بیریش ماربوزو کینسٹک فارم ہوئی نیکس کینسٹک دوڈی سٹار فارم ہوئی اور بولیش حرامی پیٹن کا فارمیشن کمپلیٹ ہو گیا اور بولیش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس جارڈ میں ایک پروپر ڈاونٹینڈ کے بعد ایک بیریش ماربوزو کینڈر سٹک فارم ہوئی نیکس کینڈر سٹک دو جی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ دو جی سٹر کینڈر سٹک کا فارمیشن بیریش ماربوزو کینڈر سٹک کے اپر یا لور سائیڈ پر بھی ہو سکتا ہے سٹیل بولیش حرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینڈر سٹک پر بریک آؤٹ اور بولیش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا دوسرے اس اپیسوڈ میں ہم نے بولیش حرامی پیٹن کو ٹریٹ کرنے کے کریکٹ میتھڈ کو سیکھا نیکس اپیسوڈ میں ہم بیریش حرامی پیٹن کو ٹریٹ کرنے کا صحیح میتھڈ سیکھیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ تیکنیکل انیلسز کورس کا اپیسوڈ نمبر سیون ہے جدی آپ نے اپیسوڈ نمبر سکس نہیں دیکھا تو پلیز اپیسوڈ نمبر سکس دیکھ لیجئے لنکھ دسکرپشن اور آئی وٹن میں آویابل ہے کیونک یہ ہے کوئرس اپیسوڈ وائز ہے سو اپیسوڈ is important for stock market terms and training سو پلیز do subscribe the channel and press the bell icon so that you will never miss new updates if you have any query about this content please drop an email for free tips please join our telegram channel link is available in the description thanks for watching we'll see you in the next video bye bye take care موسیقی